اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سین ڈا ہیلتھ گیر پاکستان اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ اور اس لانا کبھی نہ بھولیے گا اور اس جو ہے وہ آپ کے بچوں کو بچاتا ہے اگر آپ کے بچے ہم کو جو ہے وہ ڈائریا کی شکایت ہے یا آپ کے بچے کو جو ہے بہت زیادہ فریقونٹ جو ہے وہ لوز موشن لگے رہتے ہیں یا الٹی کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ کمزوری کی طرف چاہ رہا ہے تو اس میں اور اس جو ہے وہ سب سے زیادہ مناسب ہل ہے آج ہم بات کریں گے پیڈیٹرال اور اس کے والے میں پیڈیٹرال اور اس جو ہے وہ سرل کا ایک بہترین برینڈ ہے اس کے پریپریشن کے والے سے بات کریں گے اور اس کے اندر جو کی انگریڈینٹس ہیں ان کی بات کریں گے اور اس جو ہے اس کے اندر بسکلی جو جب بھی آپ کو موشن لگتے ہیں یا وومٹنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جو نیسیسری فلویڈز ہوتے ہیں یا نیسیسری جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہے وہ آپ کی بوڈی سے نکل جاتے ہیں ان ہی پلیس کے لیے آپ کو کوئی نہiding کوئی جو ڈائیڈی اور اس کو چاہیے لیکن Rio ری ہائیڈریشن کی وجہ سے بڈی سے نکل جاتے ہیں اور اسکے اندر کچھ ایسے ہ embody ہے جس کے اندرiguous شامل ہے پوٹیشم شامل ہے جو ریپلیس کریں گے ان سلورٹس کو جو جو بوڈی میں جو ہے وہ ڈائریا کے دوران یا پھر جو ہے موشن آنے کے دوران جو ہے وہ نکل جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپوسیشن کی تو اور اس کے اندر شامل ہے ڈیکسٹروس شامل ہے تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے اگر آپ نے شگر پیشنٹ کو اور ایس دینا ہے تو آپ نے شگر پیشنٹ کو اور ایس بلکل نہیں دے سکتے اور اگر آپ نے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ جو ہے میڈیکل سٹور سے یا فارمیسی سے جو ہے ایسا اور ایس لے آئیں جو شگر فری ہو تو ایسا پوسیبل نہیں ہے اور اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی وہ شوگر فری نہیں ہے پھر اس کے اندر شامل ہے پوٹیشم کلورائٹہ پھر اس کے اندر شامل ہے psoriuminge پھر اس کے اندر شامل ہے سوڈیم سٹریٹ پھر اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی ایسی چیزیں شامل ہیں جو انٹرسٹائن کو یا انتریوں کو مدد دیں گی کہ جو فلویڈ جو ہے جو ضائع ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ ایبزورب کر سکیں یعنی جو فلویڈ انٹیک ہے یا وارٹر کا ایبزورپشن ریٹ ہے وہ کافی بڑھا دیتا ہے ہے او آر ایس او آر ایس اورل ری ہائیڈریشن سولٹ یہ کن چیزوں میں ہلپ کرے گا او آر ایس ہلپ کرے گا ایسی ڈی ٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی میدے میں جو ہے بہت زیادہ تسابیت ہے یا آپ کا میدہ جو ہے بہت زیادہ خراب رہتا ہے یا آپ کے جو سینی کے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے تو اس میں بھی او آر ایس جو ہے ہلپ کرے گا سیکنڈ پہ یہ وارٹر ریپلیسمنٹس میں ایسے مادنیات جن کا بوڈی میں جو ہے ڈائ کرے گا پھر اس کے بعد ایسی پروبلم یعنی کی گیسٹرک پروبلمز کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو گیسٹرک پروبلمز کی آپ کو بہت زیادہ شکایت ہے تو اس میں بھی او آر ایس جو ہے وہ کافی طور پر ہلپ کرے گا پھر سیکنڈ پہ اگر بات کرتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کی خاصوصاً گرمیوں کے اندر ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کومن ہوتی ہے یعنی آپ کے اندر جو ہے پانی کا ایک دم سے جو ہے وہ اڑ جانا ہی اور آپ کی بوڈی جو ہے بہت زیادہ ویک ہو جانا ڈی ہائیڈریشن جو ہے بڑی ایک کہلیں کہ ایک بہت دردناک کنڈیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بوڈی جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ بہت زیادہ فٹیگ کی طرف بھی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بوڈی میں جو ہے بہت زیادہ لو کیلشم ہے اگر لو کیلشم کا آپ کو کیسے بتا چلے گا آپ کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ لو رہے گا تو اس کے اندر بھی اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کی جو بلیڈ پریشر ہے اس کو بوست کرنے کے لیے بھی جو ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد ایسے پیشنٹ جن کو جو ہائپو گلائسیمیا میں جا رہے ہیں مطلب ان کا بلیڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے یا ان کا شوگر لیول جو ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے تو اس میں بھی اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بلیڈ گلوکوز لیول کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد ایسی نرف کنڈکشن کو بڑھانے کے لیے نرف کنڈکشن کس کی ہوں مسلز کی بڑھانے کے لیے کڈنی فنکشن کو بڑھانے کے لیے تو اس میں بھی جو ہے وہ اور اس کا استعمال جو ہے وہ بہت خوبی کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے اس کو ڈائریا جو ہے وہ دو سے تین دن تک پرسسٹ رہتا ہے تو اس میں آپ اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس یعنی اورل ری ہائیڈریشن سولٹس اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مادنیات شامل ہے یا آپ کی بوڈی جو نڈھال بوڈی ہے اس کو ایک دم سے ریسٹور کرے گا اگر ہم اور اس کی دوز کی بات کرتے ہیں تو اڈلٹ کے اندر جو ہے جو اس کی دوز ہے وہ سمپل ہے کہ آپ نے جو ہے ایک ساشے پورا جو ہے وہ ایک لیٹر پانی کے اندر ڈالیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر استعمال کریں پھر ایسے بچے جو تین سے بارہ سال کے ہیں تو انہوں نے ون لیٹر جو ہے وہ اور اس جو ہے وہ ڈالنا ہے ون لیٹر جو ہے وہ پانی کے اندر اور اس پورا ڈالنا ہے اور اسے آٹھ گھنٹے کے دورانی سے آٹھ سے چوبیس گھنٹے کے دورانی کے اندر اندر جو ہے پورے دن میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ایسے بچے ہیں جو دو دو سال کے ہیں تو اس میں جو کیا کر سکتے ہیں آپ ایک لیٹر جو ہے اس کو اور اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک دن کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں جو دو سال کے ہیں اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک لیٹر کی اور اس کی پریپریشن بنائی اور آپ نے جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو ہے اس کو دے دی اور جو اگر آپ اگر آپ جو ہے آپ کی عمر جو ہے وہ تین سے بارہ سال ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور اس کی پریپریشن بنائی اور اس کو جو ہے آپ نے آٹھ گھنٹے کے وقفے سے بھی دیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ سوال کے اور اس بناتے کیسے ہیں اور اس کا جو ساشی ہے وہ ہمیشہ ایک لیٹر پانی کے اندر ڈالے گا اگر ایک لیٹر کا آپ کو اندازہ نہیں ہے تو ایک لیٹر جو ہے وہ چار گلاس کے برابر ہوتا ہے یعنی آپ نے ایک اور اس کا ساشیہ ایک لیٹر گلاس کے اندر ڈالنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہلانا ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائریا کی وجہ سے آپ کی جسم میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو آپ اور اس یعنی اورل ری ہیڈریشن سوٹ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پہ ایک کوسٹن یہ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ ہم اور اس جو ہے وہ کتنے دن تک لے سکتے ہیں تو اور اس جب تک آپ کی بیماری مکمل طور پر ٹھیک نہیں لے سکتے تو آپ ایس لونگ جتنا آپ چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں مگر جیسے ہی بوڈی ہیلدی ہو جائے تو کوشش کریں کہ پھر اور اس استعمال نہ کریں آپ جو ہے وہ نیچرل جو ہے وہ واٹر برنگ کریں آپ جو ہے پانی جو ہے وہ مادمیاں سے بھرپور جو ہے وہ چوز کریں اپنی بوڈی کو بار بار اس کی عادت نہ بنائیں مگر اگر آپ کا ڈائریا پرزیسٹ رہتا ہے اور آپ کا ڈائریا آپ کو اکثر ہی ڈائریا ہو جاتا ہے تو اب اس کو ایس لونگ آپ اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اور اس جو ہے وہ پرگننسی یا لیکٹیشن میں دیا جا سکتا ہے تو ییس پرگننسی اور لیکٹیشن میں جو ہے وہ اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پھر بھی آپ اپنی کائنیکولیجس سے ایک بار جو ہے وہ مشورہ کرنے کی تاکہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ یہ نہ ہو کہ پرگننسی کی دیران بہت زیادہ ہائپو میں چلا جائے ٹھیک ہے مطلب جو ہے اس کے اگر جو شوگر لیولز ہیں وہ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں وہ گائنیکولیجس نے دیکھنی ہوتی ہے پھر بھی آپ ایک بار بہتر یہ ہی ہے کہ آپ پرگننسی میں یا لیکٹیشن میں ایک بار ڈوکٹر سے مشورہ کر لیں ورنہ یہ پرگننسی اور لیکٹیشن میں جو ہے وہ بلکل سیف ہے پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ایسی انٹریکشنز یا پریکوشنز کہ کب اور اس نہیں استعمال کر سکتے اور اس جو ہے اگر آپ کو لیور کوئی ڈیزیز ہے یا آپ کو کیڈنی ڈیزیز ہے تو آپ جو ہے اور اس کا استعمال جو ہے صرف ڈوکٹر کی ہدایت کے مطابق کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد کافی میڈیسنز ہیں جو اس سے انٹریکٹ کر جاتی ہیں ڈراغ انٹریکشن آج کل دیکھا ہیں لوگ جو ہیں وہ ایسی نیک بھی دے رہے ہیں ایسی کلوفینک ایٹال جو ہے ایک مشہور سولٹ ہے اور اس کے ساتھ اور اس بھی دے رہے ہیں تو ایسی میڈیسنز جو انٹریک کرتی ہیں اور اس کے ساتھ اس میں ایسی نیک شامل ہے باقی کچھ اتنی کومل نہیں ہے جیسے ایسی بیوٹول شامل ہے اور ایبو کیوری شامل ہے تو ان کے ساتھ جو ہے یہ انٹریکٹ کر دی ہیں مگر مین دوائی جو مین جو ہے آور دے کاؤنٹر بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ ایسی کلوفینک ہے جو ایسی نیک کے نام سے آتی ہے یا ایٹال کے نام سے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان پین کلیرز سے ساتھ نہ دیں کیونکہ اگر آپ دیں گے تو کیا ہوگا کہ ایکسکریشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا او آر ایس اورل ری ہائیڈریشن سورٹ جو ہے وہ دو فلیورز کے اندر موجود ہے اور پیڈی ٹرول کا اگر او آر ایس کے بات کرتے ہیں تو سرل کا یہ بہت ہی زیادہ کمپنی کی ایک بیک بون ہے اگر یہ کہا جائے تو یہ وجہ نہیں ہوگا اور اس کے اندر جو ہے یہ لیمن فلیور میں بھی شامل ہے اور اورنج فلیور میں شامل ہے اور پاکستان میں اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اکثر پاکستان میں جو او آر ایس ہے وہ شوٹ رہتا ہے تو آپ تو آپ جو ہے اس کا اور اس کا جو ہے وہ پورا میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ پورا ایک پیک خرید کے رکھ لیں کیونکہ کچھ علم نہیں ہوتا کہ کس وقت جو ہے اور اس کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جائے اور جب اور اس کی ضرورت پڑے تو تب آپ کے پاس اور اس موجود ہونا چاہیے so stay healthy and fit and do subscribe my channels and the healthier پاکستان اور اگر ORS یعنی oral rehydration salt کے بارے میں آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں شکریہ